اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اید الازہا کی آمد آمد ہے اور اس میں پھر ترہ ترہ کی ڈیشیں بنتی ہیں گوشت اورگن میٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ صحت کے مسائل بھی دیکھنی پڑتی ہیں تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آپ لوگوں کے لیے اس میں میں آپ کو ایسے تین میڈیسن بھی بتاؤں گا کہ جو اگر آپ صرف دو بار دن میں استعمال کریں گے تو اس سے جو گوشت یا آرگن میٹ ہے یا بہت سپائسی ٹکاز ہیں بار بیکیو ہے یا کوئی اور ایسے کڑائیاں ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو اپسٹس دیکھنی پڑتی ہیں ہیلٹ کے حوالے سے تو وہ نہیں دیکھنی پڑے گی اور ساتھ میں میں آپ کو فوڈ میں بھی ایک بہترین جوز کے بارے میں بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کو کوئی بھی ہیلٹ ایشو اید میں نہیں دیکھنا پڑے گا اور آپ ایک برپور اور خوشیوں بھرا اید گزار سکیں گے اس پر بات کریں گے ویورز لیکن اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں ویورز اید میں تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے کیلسٹرول خون میں بھڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے دل پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں انڈائیجیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے گوشت خوری کی وجہ سے قبض ہو جاتی ہے ساتھ میں بعض کیسز میں وومیٹنگ اور یعنی کی شکایت ہو جاتی ہے اور دست کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس میں اگر آپ یہ کریں کہ جیسے ہی آپ گوشت کا استعمال زیادہ کر لیں ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ گوشت کے ساتھ آپ سلاد اور سبزی بھی لیا کریں ساتھ میں اگر آپ ہومیوپیتک کی تری مدر ٹینکچرز یعنی تین ایمٹی ہیں جو آپ استعمال کریں گے کھانے کے فوراں بعد تو اس سے جو مسائل میں نے آپ کو بتائیں ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھنی پڑیں گی اس میں جی پہلی دوائی جو ہے وہ ایلیم سیٹائیوہ کیوں ہے دوسری دوائی جو ہے وہ منتہ پیپریٹر کیوں ہے اور تیسری دوائی جو ہے وہ زنجبار کیوں ہے تین ایمٹی سے آپ نے پانچ پانچ کترے آدھے کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر ہر کھانے کے بعد لینی ہے اس سے آپ کا ڈائیجیسٹیو ٹریک بھی امپرو رہے گا یہ ایک ڈائیجیسٹیو ٹونک ہے اور آپ کے کڈنیس بھی پراپر فنکشن کرے گی اور آپ کے باڈی سے جو یورک ایسڈ ہے اضافی اس کو ایلیمنیٹ کرے گی ختم کرے گی تو نہ آپ کی جسمانی دردیں ہوں گی نہ آپ کی ڈائیجیسٹیو پرابلم ہوگی اور گوشت پراپرلی آپ کی جسم کا حصہ بنے گا اس کے ساتھ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک جوس بھی بتاؤں گا تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے بلینڈر میں ڈال لیں پچیس پتے آپ نے پودینہ کے لینے ہیں چوٹا سا ادرک کا ٹھکڑا لینا ہے اور دو کاشیں یعنی دو پیسز آپ نے لیسن کے لینے ہیں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دیں جب بلینڈ کر لیں اور گلاس میں ڈال لیں تو اس میں ایک نمبو نہیں چھوڑ دیں جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اور اس جوس کو آپ پییں گے تو آپ کو کوئی پیٹ میں بھراو کا احساس نہیں ہوگا آپ کا ڈائیجیشن امپروو ہوگا آپ کے لپڈ پروفائل اوپر نہیں جائیں گے آپ کا بلوڈ پریشر اوپر نہیں جائے گا آپ کا دل محفوظ ہوگا اور ساتھ میں آپ ایت کے گوشت سے برپور طریقے سے لطفان دوز ہو سکیں گے ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اور فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ